اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حصہ اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و بارک اسلام میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ کو بتایا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب چاند گرہن لگے یا سورج گرہن لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص وقت کے اندر نوافل عطا کرتے تھے نحست کے بچنے کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں آپ کو ترمیزی میں ابن ماجہ میں بخاری میں مل جائیں گی کہ نبی علیہ وسلم اس کے خاص نفل پڑھتے تھے مذہب میں جا کے گھر میں اور بزرگان دین نے یہ تلقین فرمائی کہ آپ نفل تو پڑھیں گے پڑھیں گے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے تو صدقہ بھی دیں گے سٹالوجر تو اس کو اور طریقے سے گنتے ہیں لیکن میں تو صرف اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں گا اور انہوں نے جب کہا تھا تو میں آپ سے بھی ہی ازارش کروں گا کہ ان وقتوں میں کیونکہ یہ جزوی گرہن ہوگا جو کہ زیادہ تر ایشیا کے علاقوں میں دیکھا جائے گا اس میں پاکستان کے جو بلائی علاقے ہیں اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے واضح طور پر جو بلائی علاقے ہیں روس میں ہیں آزربائی جان میں تاجکستان میں اغوانستان میں بیلا روس میں تو یہ واضح طور پر دکھائی دے گا لیکن یہ جزوی ہوگا چھیک ہے اور جزوی ہے لیکن اس کے اثرات جزوی اور پورا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کافی لمبا ہے اور ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ قسم شرق میں بیدت میں نہیں لے کے جائیں گے جن کے اگر جو عورتیں حمل ہے تو وہ اس ٹائم پہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا بھی ہے اور آپ نے کئی لوگوں کے چہرے پہ ایک مارک دیکھا ہوگا یہ جسم کے اپو سے کہتے ہیں یہ سن مارک ہے کہ گرہن کا نشان ہے تو ان عورتوں کو اس ٹائم کے اندر جو ٹائم میں بھی آپ کو بتاؤں گا پچیس اکتوبر کو اچھا اس میں دو چیزیں کٹھی ہو رہی ہیں پچیس اکتوبر کو گرہن بھی ہے اور کمردر اقرب بھی ہے تو اس کی نحصہ سمجھیں ڈبل ہو جائے گی یا اس کی جو طاقت ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اس لیے اس میں آپ کو صدقہ خیرات دینا ہے صدقہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے جو آپ کی توفیق ہے اس میں میری طرف سے کوئی limitation نہیں ہے صدقہ کرنے کا حکم ہے ایک رپیہ دے دیں دس رپیہ دے دیں آٹا دے دیں چینی دے دیں چاول دے دیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے وہ دے دیں ہاں جو حاملہ عورتیں ہیں وہ کچھ کھانے پینے سے بھی غریص کریں میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جب وہ کھانا منا کھایا یا اس کا پی ایفیکٹ آیا لیکن ٹائم لمبا ہے بار پھر بھی کینچی سے کوئی چیز نہ کٹیں اور چولے کے پاس نہ جائیں اور اچھی چیز کا درود پاک کا ذکر کریں اچھی چیزیں سوچیں تو اس کے اثرات زائل ہونے کا اور وہ لوگ ضرور صدقہ دیں اگر حاملہ عورتوں نے نفل پڑھنے ہیں تو وہ بیٹھ کے پڑھیں گی رکوع میں جانے کا حکم نہیں ہے کیونکہ نشان پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا احتیاطی طدہ حبیر سے وہ نفل چیئر کے اوپر بیٹھ کے ویسے پڑھنے ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لگے گا پچیس اکتوبر کو ٹھیک ہے یہ دوپہر کو شروع ہوگا دو بجے دوپہر دو بجے شروع ہوگا پچیس اکتوبر کو اور یہ ختم ہوگا تقریباً آٹھ بجے اچھا جو اسٹالوجی کے لوگ ہیں یا جو بزرگاں نے دینا وہ کہتے ہیں ایک گھنٹہ پہلے ہی آپ اس کی تیاری کر لیں اور اس کا درمیانی جو وقت ہوگا جب یہ پیک کے اوپر ہوگا وہ ہوگا شام چھے بے سے لے کے ساڑھے آٹھ بے تک یہ ٹائم میں پاکستان کے بتا رہا ہوں جو جو لوگ اگر باہر پر مالک میں دیکھ رہے ہیں وہ گوگل کریں گوگل کر کے وہاں کا ٹائم دیکھیں اور اس کے مطابق اتیاد کریں اب میں نے آپ کو بتایا ہے جو اس کا درمیانی ٹائم شروع ہو جائے گا پیک کا جو ٹائم ہوگا نا وہ چھے سے لے کے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ کے بعد یہ اترنا شروع کر دے گا سوڑی ساڑھے ساتھ کے بعد آٹھ بے تو یہ مکمل صاف ہو جائے گا اس کو سمجھیں اور اس کی اتیاد کیجئے گا کوئی بھی صدقہ دیں نفل تو ضرور پڑھیں آپ لوگ یہ تو آپ کو سمجھیں نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے پڑھنا بھی یہی ہے جو اصل کی نماز کی نیت بھی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں جو نفل کی نیت ہوگی اور اس ٹیم پہ ایسا بھی کوئی وقت نہیں ہوگا کہ اصل سے پہلے پہلے پڑھ لیجئے گا پھر اصل کے بعد نفل پڑھنے کی ممانت ہے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بہتر یہ کہ جیسی سورج گیند دو بجے ہوں گے دھائی تین بجے اصل سے پہلے وقت میں آپ نفل ادا کریں اور صدقاخرات کریں تو لوگوں کو بتائیں جو لوگ اس چیز سے جن کو نہیں پتا آپ کے آس پاس کوئی لوگ ہیں جو عورتیں حاملہ ہیں ان کو بھی بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ٹائم خاص ہے اس دن کوئی چیز نہیں خریدنی چاہیے خاص چیز مجبوری کے آلت میں گھر کا سامان لانا لے کے آئیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن خاص چیز خریدنے جا رہے ہیں مثلا کہ آپ نے بیٹی کا جیز خریدنا ہے کوئی کپڑے خریدنے ہے خوشی کے لیے تو وہ اس دن نہ کریں یہ تمام دن ان کاموں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اسلام علیکم اللہ حافظ